بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان تحریک انصاف آج ثوابی کے اندر جلسہ کر رہی ہے اور اس جلسے کے متعلق عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آئندہ کا لاحے عمل دیں گے اور تحریک انصاف کی قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ اب فائنل کال کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت ہم نے اتجاز کر لیے اور اب واپسی والا کوئی رستہ نہیں ہے ایون علی امین گڈاپور تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کارکنان جو ہمارے ساتھ آئیں گے وہ گھر والوں کو بتا کے آئیں کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہمارا انتظار نہ کیا جائے کہ شاید ہم کبھی بھی واپس اب نہیں آئیں گے اب اس جلسے کے حوالے سے اس کا جادو کیسے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلسہ تو وہ خیبر پختون کا کا ہے لیکن قیادت تو جاتی ہے وہ لاہور سے جائے وہ باقی جگہوں پہ جائے لیکن یہ پنڈی اٹک یہاں پہ اتنی دھرتلی مچنے کی کیا ضرورت ہے پنڈی میں دفعہ چوچوالیس کی خبریں آ رہی ہیں پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسلام آباد تک میں انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا ہے وہاں پہ جو عامر سید عباسی جنلسٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں یہ بھی خبریں ہیں کہ مختلف جگہوں کی اوپر کنٹینرز لگانے کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں جس میں حسین چوری صاحب جو ہیں وہ اے آر ویس سے منسلک ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے قریب ایک فوٹی شیئر کی ہے جس میں پولیس اور بکتر بن گاڑیاں لکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسہ سوابی میں ہے لیکن یہ اسلام آباد کیوں بن کیا جا رہا ہے یہ بتانے اور سوچنے والی بات ہے اس سے ہٹ کے جو سوابی جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ کامران صاحب جو آج نے اسے بابستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جلسہ سوابی میں انٹرنیٹ ڈاؤن کیا باقی جگہوں پہ بھی انٹرنیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اوورال آج انٹرنیٹ کی صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے پھر ایبین سے بابستہ جو زائدہ راؤ ہیں وہ کہتی ہیں کہ سوابی جلسہ گاہ کے طرف میں انٹرنیٹ کی سروس محدود کر دی گئی ویٹس ایپ کے ذریعے آڈیوز ویڈیوز سینڈنگ اینڈ ریسیونگ بند کر دی گئی ہے یعنی فائر وال بھرپور طریقے سے اس وقت ایکٹیو ہے اور اگر پنڈی میں بھی دفعہ 644 اور یہ سارا کچھ آپ نے بند کر دیا اور پھر اس سے ہٹ کی تلات یہ ہے کہ سوابی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے بتایا گیا ہے کہ اٹیک پل کے اوپر پولیس کی بھاری نفری اور قیدیوں والی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ ایک بھرپور پلین کے تحت کے لوگ ٹائم پہ نہ پہنچ پائیں اور ٹریفک جیم ہو لوگوں کا زیادہ ٹائم لگے وہاں پہ ٹرکوں کی لمبی لمبی لائنز لگا دی گئی ہیں تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں تو ٹریفک جیم ہے ٹریفک سٹک ہے تو پرابلم کا سامنا ہے لیکن کیا اس سے لوگ رک پائیں گے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کے اپنی حکومت ہے اور جب سی ایم وہاں پہ موجود ہوں گے تو کیا آپ لائٹیں بند کر دیں گے کیا ساؤنڈ سسٹم بند کر دیں گے یا یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ رات دس بجے بند کریں یا بارہ بجے بند کریں یہ تو تحریک انصاف کی حکومت کے اندر اپنا جلسہ ہے تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کریں گی اب آج صرف دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس جلسے سے آپ کرتے کیا ہیں یا اس جلسے سے نتائج کیا موصول ہوتے ہیں یہ ایک اہم خبر ہے اچھا پھر میں نے آپ کو پچھلی حوالے سے وہ شاید صاحب کی خبر دی تھی جیئنن والی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وزارت خزانہ کے حکام کا بتانا یہ ہے کہ آئی ایم اف کے حکام اڈیالا جیل جا سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس پہ آئی ایم اف حکام کی جانب سے گورنمنٹ سے کوئی انڈ رائٹنگ ریکویسٹ کی گئی ہے یا یہ ابھی ان کا دعویٰ ہے لیکن اب اطلاعات ایک اور جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خورم اقبال صرف جانلیسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ آئی ایم اف جو مشن ہے وہ گیارہ سے پندرہ نیومبر تک پاکستان آئے گا خیبر پختونخواہ حکومت سے بھی رابطے کا امکان بریفنگ کی تیاریاں اب علی امین گنڈاپور کی حکومت ہے اور علی امین کیونکہ اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ عمران خان سے ہی ملتے ہیں یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں یا خیبر پختونخواہ حکومت سے ملتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ اس پورے ایگریمنٹ کے ساتھ جو آپ نے آئی ایم اف کے ساتھ کیا ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت اس کی سگنیٹری ہے اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے تو وہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان سے رابطہ آئی ایم اف والے کرتے ہیں اور خیبر پختونخواہ کی حکومت ان کو بریفنگ دیتی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنڈ ہوگا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت وہاں پہ کیا کہتی ہے کیونکہ اس حوالے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت سر پلس کے اندر تو ہے ابھی تک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سر پلس میں جائیں گے لیکن ان کے کچھ پیسے واجب الادا ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کنسنس کا اظہار کریں یا باقی چیزوں کے حوالے سے رکھیں یا اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا اس سے جو ہر کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے اوپر جو کنسنس کا اظہار ہے وہ کیا جائے تو اس کے اوپر حکومت کیا ٹیک لیتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اچھا اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ شہر ہے دستور سے ہے اور وہ سکندر سلطان راجہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں خیر قاضی فائز عیسیٰ سے جڑی ہوئی آپ کو ایک اور خبر ہے قاضی صاحب تو یہاں جاتے جاتے لیٹے رہے پھر جب انہیں پتا چلا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں مل رہی انہوں نے بھرپور سہولتکاری کی اور پاکستان کی عدلیہ کے ادارے کو چھبیشویں آئینی تربیم کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا لیکن اب آج ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ بھارت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی ملازمت کے آخری روز پنتالیس کیسز نمٹانے کے بعد ریٹائر ہو گئے اور اطلاعات وہاں سے یہ آئی ہے کہ جب انہوں نے جو ریجسٹرار نے ان سے پوچھا کہ آپ کی الویدائی تقریب کس وقت ہونی چاہیے تو بھارت کے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس نے کہا کہ میں دو بجے تک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم دو بجے تک کافی کام اپنے نمٹا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو چیف جسٹس چندرہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان تمام سے مافی کا طلبگار ہوں جنہیں نادانستہ طور پر مجھ سے تکلیف پہنچی یعنی ایک چیف جسٹس جا رہا ہے ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دو بجے تک میرا جتنا آج کام ہو سکتا ہے وہ کیا جائے نمبر ٹو وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے میرے سے کسی کو تکلیف پہنچی تو میں اس کو برماظرہ چل کرتا ہوں ہمارا تھا جو جانے والا قاضی وہ میں دادی کی سٹوری فلان کی سٹوری کہانیاں سنا کے اور یہ کہہ کے جی میں بیس لاکھ روپے کا عشائیہ تو نہیں لوں گا لیکن میں کروڑوں کو انسانی حقوق کا مقبرہ ضرور تیار کرا کے جاؤں گا پھر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے اپنے پرسنل جو ٹھیکے دار ہے ان کو ٹھیکا دیا اس سوال کے جواب آنا چاہیے خیر وہ بات ہوئی تھی سکندر سلطان راجہ سے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا سایہ ان کے سر سے چونکہ اٹھ گیا ہوا ہے تو اب وہ ایکٹیو ہوئے جی ایک بر پھر اور چونکہ پاکستان میں نہ جمہور کی توہین ہوتی ہے نہ دستور کی توہین ہوتی ہے ہمارے ہاں شخصیات کی توہین ہوتی ہے ہمارے ہاں کچھ سو کالڈ ادارے کہتے ہیں ہماری توہین ہوئی ہے تو توہین ایلیکشن کمیشن اور توہین چیف ایلیکشن کمیشنر کے جو کیسز ہیں اس میں ایک بار پھر بتایا یہ گیا ہے کہ فواد چوہری کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بیس نومبر کو سب دس میں اس کی سماعت ہوگی اور میمبر ایلیکشن کمیشن جو ہیں ننسار دورانی وہ اس کیس پر سماعت کریں گے اور اس میں فواد چودری کے اوپر فرد جرم بھی آئید ہو چکی ہے یہ وہی کیس ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے حوالے سے بھی بار بار کرنے کی کوسج کی جاری ہے اور ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر ادارے اور ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ایلیکشن کمیشن اپنے آپ کو ویسے آئینی باڈی کہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں کسی کا فیصلہ نہیں مانوں گا میں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں مانوں گا اور سپریم کورٹ نے مقصود سیٹوں کا فیصلہ دیا انہوں نے مانا نہیں ہے لیکن ان کی جب لائن سیٹ کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ بھائی عمران خان کے کیسز کے لیے عمران خان کو ہم پیش نہیں کر سکتے تو اس کا ایک ہی حل یا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کا کیس سننے کے لیے اڈیالا جیل جانا پڑے گا جیسے کہ دوسرے جج جاتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو الیکشن کمیشن حکام ہے وہ چل کے اڈیالا جیل گئے اب وہ کتنے آزاد ہیں وہ کتنا خودمختار ادارہ ہے کتنی آئینی باڈی ہے ہمیں اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آٹھ فروری کو جو کچھ انہوں نے کیا اور پاکستان کے لوگوں کا اعتماد مجروح کیا میرا خیال یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی سکندر سلطان راجہ اور ان کے جو سولتکار تھے یا جو بھی ان کے ہم نبات تھے ان کو معاف نہیں کریں گی جو آٹھ فروری کو پاکستان کے لوگوں کا منڈیٹ تبدیل کیا گیا تو یہ اب تک کی اپنیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ